اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آئی پلس ٹی وی کی جانب سے آپ تمام حضرات کے لیے ایک نیا اور اہم پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے درس قرآن انشاءاللہ تمام آیتوں کا ترجمہ آپ سنیں گے اور مختصر سی تفسیر بھی تو آئیے آج پہلی نشست ہے اس کے اندر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی بیس آیتیں ماہ ترجمہ اور کچھ مختصر تفسیر آپ کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے یہ پروگرام صدقہ جاریہ بنا دے اور میزان حسنات میں اس کو جگہ دے دے اور ہم لوگ قرآن کریم سے جڑ جائیں یہ سب سے اہم چیز ہے کیونکہ قرآن کریم دنیا کی وہ اہم کتاب ہے جو لوگوں کے لیے دنیا کے اندر سر بلندی ہے عظمت کا ذریعہ ہے قبر کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت کے میدان میں تو فائدہ ہے ہی کوئی ذکر نہیں کر سکتا قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے بھی اس کو اپنایا وہ دنیا کے اندر آگے بڑھ گئے اللہ میں اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزست مسلماء ہو کر وہ زمانے میں معزست مسلماء ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تو آئیے قرآن کریم سے جڑیے اس کا بڑا فائدہ ہے بڑا ثواب کا کام ہے تو آج سورہ فاتحہ سورہ نمبر ایک اس کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی بیس آیتیں ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو جہان کا رب ہے نہائیت مہربان رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اہدن السراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا سراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انام ہوا غیر المغضوب علیہم ولا الظالین ان کا راستہ نہیں جس پر غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے اس کے بعد ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو شروع کی بیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم ذالک الكتاب لا ریب فی حدل المتقین یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں نیک لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لئے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں وہ اللہ کو اور انہوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان والے ہیں مگر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے ان کے دلوں میں بیماری ہے پس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے تھے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں سن لو بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے سن لو بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقینا ہم تمہارے ساتھ ہیں ان لوگوں سے تو ہم صرف مزاق کرتے ہیں اللہ ان سے مزاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے تو ان کی تجارت کے لیے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور اس میں وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ جلائی پھر جب اس آگ نے اس کے اردگرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا پس وہ نہیں دیکھ پاتے وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں پس وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے ان کی مثال زوردار بارش کسی ہے جو آسمان سے آتی ہے اس میں اندھیرے گرج اور بجلی ہوتی ہے وہ بجلی کے کڑ کے سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ ہوتا ہے تو ٹھار جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں چھین لے یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے محترم ناظرین ابھی ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی شروع کی بیس آیتیں سنی ترجمہ کے ساتھ اب مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے ہیں پورے قرآن مجید میں آپ غور کریں تو دیکھیں تیس پارے ہیں اس کے اندر کچھ صورتیں مکی ہیں کچھ صورتیں مدنی ہیں مکی صورتیں 86 ہیں اور مدنی صورتیں 28 ہیں مکی صورتوں کو کیسے پہچانیں گے اور مدنی صورتوں کو کیسے پہچانیں گے بڑا آسان ہے ان سے جڑے رہیں فائدہ ہوگا مکی صورتوں میں آپ دیکھئے گا اکثر رہے گا اے لوگو یا یوہناس اے لوگو مکی صورتوں میں آپ دیکھئے گا ذرا سختی ہے جنت کا جہنم کا تذکرہ ہے پھر اسی طریقے سے عذاب سے ڈرانا ہے پرانی قوموں کی واقعات ہے قوم سمود قوم عاد قوم الوت قوم شعب فیراؤن ان لوگوں کا تذکرہ ہے تو جہاں بھی نام آ جائے تو آپ سمجھ جائیے یہ مکی صورت ہے پھر اسی طرح مدنی صورتوں کو کیسے پہچانیں گے کیسے جانیں گے جاننا وہ بھی آسان ہے اکثر مدنی صورتوں میں یہ رہے گا یا ایوہ اللہین آمنو اے ایمان والو تو جہاں بھی آ جائے یا ایوہ اللہین آمنو آپ سمجھ جائے کہ ہم مدنی صورت میں چل لیں اور مکی صورت بلکل آسان ہے بلکل آسان اس کے اندر آپ کو جملے بڑے آسان ملیں گے احکامات ہیں جیسے روزے کے مسائل نماز کے مسائل حج کے مسائل حیث کے مسائل اعتقاف کے مسائل جتنے بھی مسائل ہیں آپ کو مدنی صورت میں مل جائیں گے تو آئیے پہلی صورہ ہے صورہ فاتحہ اس کو ہم اور آپ لیتے ہیں صورہ فاتحہ یہ مکی صورہ ہے اس کے اندر سات آیتیں ہیں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے یہ صورہ جو ختم ہو رہی ہے اس طریقے سے ساتمی آیت ہے تو پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتمی آیت ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں سراط اللہذین انعمت علیہم چھٹھی آیت ہے اور غیر المغذوب علیہم یہ ساتمی آیت ہے تمام صورتوں کے شروع میں صرف سورہ توبہ کو چھوڑ کر جو سورہ نمبر نو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھنا ہے لیکن مستقل بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر ستائیس میں آیت نمبر تیس ہے اِنَّهُ مِن سُلَيْمَان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِم کیونکہ یہ سلمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پتہ یہ چلا جب ہم اور آپ کسی کو خط لکھیں تو خط کے شروع میں کسی چیز کے شروع میں ہے جب ہم کسی کو بھیج رہے تو بسم اللہ حر الرحمن الرحیم لکھیں سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے یہ ام القرآن ہے قرآن کی ماں ہے یہ قرآن عظیم ہے یہ شفا ہے پھر اسی طرح سے یہ رقیہ ہے جھاڑ پھوک بھی ہے اس کی فضیلت کا کیا کہنا سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر ستاسی ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دیئے اور قرآن عظیم دیا ہے اس سورہ کو صلاح بھی کہتے ہیں یعنی دعا کہتے ہیں تو اس سورہ کی بڑی فضیلت ہے اس کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الصلاح کتاب نمبر چار باب نمبر گیارہ باب وجوب قرآت الفاتحہ فی کل رکعہ حدیث نمبر تین سو پت چانوے من صلاح صلاح جس نے نماز پڑھی اور اس نے قرآن کی ماں کو نہیں پڑھا تو وہ ناقص ہے غیر تمام مکمل نہیں ہے ناظرین اکرام ضروری ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اور آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں اس کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے اس لئے اس کا خیال لکھئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اور آگے بھی ہے پوچھا گیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم لوگ امام کے پیچھے ہوتے تو کیسے پڑھیں تو کہا انہوں نے اقرآ بہا فی نفسک اپنے دل میں پڑھ لو یہ حدیث قدسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا قسمت الصلاة بینی وبین عبدی کہ میں نے صلاة کو میرے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا نصفین آدھا آدھا بانڈ دیا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَعَلْ اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو وہ سوال کرے جب بندہ کہتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَا حَمِدًا اَبْدِ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے نے میری تعریف کی وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جب بندہ کہتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَسْنَا عَلَيِّ عَبْدِ کہ میرے بندے نے میری سنہ بیان کی جب بندہ کہتا مَالِكِ عَمِ الدِّين تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَجْجَدَنِ عَبْدِ میرے بندے نے میری تمجید کی وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِ اور کبھی کہا کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا جب بندہ کہتا اِيَّا کَنَابُدُ وَيَّا کَنَسْتَعِينَ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تُس سے ہی مدد مانگتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لئے ہے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو اس نے سوال کیا اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لئے ہے اور میرا بندہ جو مانگے وہ اس کو مل جائے گا تو اس کی بڑی فضیلت ہے بڑا مقام ہے تو آئیے پہلے لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے اطلو میں تلاوت کرتا ہوں اقراؤ میں پڑھتا ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی فضیلت بڑا مقام کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھئے ہمیشہ بسم اللہ پڑھتے رہیے پھر اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے تو وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے ملے اس کی بڑی فضیلت اس کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے کہا جا رہا ہے رب اللہ رب ہے ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے آلمین ہر چیز کا عالم گھور کیجئے ہر چیز کی دنیا انسانوں کی دنیا فرشتوں کی دنیا پھر اسی طریقے سے جناتوں کی دنیا جانوروں کی دنیا چرند پرند کی دنیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے انتظام کرتا اس کے حساب سے اب آپ ہی بتائیے اگر چوٹی آپ کو دے دی جائے کہ آپ چوٹی کا انتظام کر دی جائے کھانے کا تو کیا ہم اور آپ کر پائیں گے بلکل نہیں کر پائیں گے اگر ہاتھی کے لیے کہا جائے ہاتھی کا انتظام آپ کیجئے کھانے کا نہیں کر پائیں گے مچھلی کے لیے انتظام کیجئے تو نہیں کر پائیں گے یہ سب انتظام کون کرتا اللہ کرتا ہے ہاتھی کو ہاتھی کے حساب سے چوٹی کو چوٹی کے حساب سے تو وہ جہان کا رب ہے بہت رحم کرنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں عام ہے جو بندہ اللہ کو مانتا ہے اللہ اس کو بھی دے رہا ہے جو نہیں مانتا اللہ کو اس کو بھی دے رہا اور اللہ نے کافروں کو تو اور زیادہ دے رکھا ہے آپ دیکھ لیجئے بڑی بڑی بیلڈنگیں ان کی ہیں جبکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے سورت سے فائدہ نہیں اٹھانا اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ جی چانت کی روشنی ان کو نہیں ملنی چاہیے اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ جی ہوا سے وہ فائدہ نہیں اٹھانا اگر اللہ تعالیٰ اپنی ہوا کو بن کر دے ہم مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ پورا انتظام کرتا ہے تو پہلے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے مالک کی امی الدین اللہ بدلے کی دن کا مالک ہے دنیا کے اندر کسی کو انصاب ملا نہ ملا کل قیامت کے دن تو انصاب ملے گا ہی ہیٹلر نے سکس میلین لوگوں کو مارا ہے اب آپ ہی بتائیے دنیا کی کوئی عدالت ہے جو اس کو انصاب دے سکے نہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا بالکل نہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں عدالت لگائے گا اور سب کو بدلہ دے گا کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں کی زندگی ہے ہی نہیں یہ کیسے ہو سکتا نہیں ہے بھائی اللہ نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں آزمائش ہے اللہ آزمارہا ہے پھر اسی طرح کہا آگے اصل میں عبارت تھی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں لیکن ای آقا پہلے لے آئے مفعول کو یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اگر کوئی اس کا ترجمہ یہ کر دے کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں تو گربڑی ہو جائے گی مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو آپ ہی بتائیے صحیح رہے گا ارے روٹی جل گئی کوئی حرج کی بات نہیں زورات گھوم ہوگا کوئی حرج کی بات نہیں جس دن فلانی کی امی نے کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں بیچاری کا آخری دن ہوگا اللہ نے پوری کائناہ سجائی ہے پھر بھی لوگ اللہ کو شوڑ کر ادھر ادھر جا رہے ہیں اس لئے کہیے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اتنی تعریف جب ہو گئی پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر قائم رکھ کیونکہ مرتے دم تک ضروری ہے کہ آدمی سیدھے راستے پر رہے ورنہ ادھر ادھر جا سکتا ہے بھٹک سکتا ہے یہ دل جو ہے رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے اور اللہ اس کو گھوماتے رہتا ہے تو ہمیشہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ دل کو تو ثابت قدم رکھ حق پر راستہ ان کا دکھا جس پر تیرا انام ہوا نبیوں کا رسولوں کا صدیقین کا شہدہ کا صالحین کا یہ لوگ اچھے لوگ ہیں ان کا راستہ نہیں جو لوگ گمراہ ہو گئے پھر جن پر غزب نازل ہوا یہودی لوگ ہیں پھر اسی طریقے سے نصارہ لوگ ہیں آخیر میں کہتے ہیں آمین قَذَالِكَ فَلْيَقُن اسی طریقے سے ہو اللہ تو قبول فرمالے اللہم استجب لنا اللہ تو ہم سے قبول فرمالے یہ بھی بولنا چاہیے اس کی بڑی فضیلت ہے اس کا بڑا مقام ہے کہ اللہ تو قبول فرمالے اس کے بعد ناظرین سورہ بقرہ ہے بقرہ ماننے گائے آگے گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے اسی لئے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ جانوروں کے نام پر بھی نام رکھ دیتا ہے سورہ کا تو اللہ کے نزدیک جانوروں کا بھی بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے اس لئے گائے کے نام پر ایک سورہ ہے اور یہ دوسرے نمبر کی سورہ ہے اس کے اندر دوسر چھاسی آیتیں ہیں یہ سورہ مدنی سورہ ہے اور مدنی سورہ کے بارے میں بول چکا ہوں کہ آپ کو اکثر یہ لگے گا کہ احکامات ہیں بتائے جا رہے ہیں تو اس سورہ کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب المسافرین کتاب نمبر چھے حدیث نمبر ساتھ سو اسی لا تجلو بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مولی صاحب میرے گھر میں بڑی پریشانی شیطان ہے بیٹھا ہوا ہے جنات ہے کہیں کہیں پر آپ یہ بھی سنے ہوں گے کہ لوگ گھر کو نہیں خریدتے ارے بھائی اس گھر میں شیطان ہے جنات ہے کیسے ہم خرید لیں اور کبھی کبھی وہ سستے میں بھی مل جاتا ہے سورہ بقرہ وہاں جا کے پڑھئے سب شیطان بھاگ جائے گا کچھ لوگ یہ بھی بولتے کہ مولی صاحب گھر کو بدل دینا چاہیے صحیح نہیں ہے کیونکہ اس گھر میں برکت ہی نہیں ہوتی یہ اللہ نے برکت رکھی ہے بھائی اللہ ایسا کرے گا کوئی دوسرا آدمی ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے تو نفع نقصان کا مالک اللہ ہے کسی اور کے پیچھے مت پڑے رہی ہے آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے ختم صاحب جنات شیطان سب بھاگ جائیں گے جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی حروف مقطعات میں سے ہے اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اس کتاب کے بارے میں ذالقہ کا لفظ آیا ذالقہ معنی دور کے لئے ہوتا ہے حاضر ہونا چاہیے یہ لیکن دور دور کا لفظ اس لئے ذکر کیا ارے اس کتاب میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں مال کرے کوئی حرج کے بعد نہیں تو شروع کی پانچ آیتوں میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نیک لوگ کون ہیں نیک لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے غیب اسے کہتے جس کو ہم اور آپ نہیں دیکھتے جیسے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے اتنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ دیکھنے کے بعد لوگوں کا ایمان مضبوط ہوگا لیکن ہمارا بغیر دیکھے مضبوط ہے قبر میں کیا ہوگا حشر میں کیا ہے نشر کیا ہے پھر اسی طرح فرشتے کیا ہیں کس ٹائپ کے ہیں ہم نہیں جانتے لیکن ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں پھر زکاة ادا کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان آیتوں میں شروع کی پانچ آیتوں میں نیک لوگوں کے بارے میں کہ یہ لوگ غیب پر یقین رکھتے ہیں پھر اسی طرح نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور جو کتابیں اتری اس پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھ رہے ہیں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اس کے بعد تذکرہ ہو رہا دو آیتوں کے اندر چھے اور ساتھ کے اندر ان کافروں کے بارے میں جن پر مہر لگ گئی بھئی بڑی محنت ہوئی بہت سمجھایا گیا لیکن سمجھے ہی نہیں جیسے ابو لہب ہے پھر اسی طریقہ ابو جہل ہے جو اس امت کافرون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی عطبہ ہے شہبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو یہی تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں لیکن ایسا ہوا نہیں آپ کی خواہش تو ہے تو جب حجت قائم ہو جائے اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس کے بعد آیت نمبر آٹھ سے آیت نمبر بیس تک بارہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے منافقین کون ہیں بھئی زبان سے کچھ ظاہر کرے اور دل میں کچھ رکھے منافق لوگ مکہ میں نہیں پیدا ہوئے مدینہ میں پیدا ہوئے منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبیع بن سلول تھا کیونکہ مدینہ والے تیاری کر چکے تھے کہ جی ان کو ہی سردار بنانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ ہو کر مدینہ کے اندر آئے اور لوگوں نے آپ کو سردار بنا لیا تو اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا لیکن دل سے اسلام کے خلاف تھا ہو انہی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں ارے دھوکہ کس کو دیں گے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے یعنی نفاق ہے کفر ہے وہ لوگ جھوڑ بولتے ہیں پھر اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں کیا اصلاح کرنے والے ہیں کچھ بھی اصلاح کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ لوگوں کے درمیان تفریق ڈالنے والے ہیں شک پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں تو نفاق کی بھی دو شکلیں بنتی ہیں ایک تو اعتقادی طور پر یعنی آدمی زبان سے اسلام کو ظاہر کرے لیکن دل سے اسلام کے خلاف ہو اگر اسی پر وہ مر گیا تو وہ جہانم میں جائے گا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عملی نفاق ہوتا ہے جیسے منافقوں کی کچھ نشانی بیان کی گئے کہ وہ جھوڑ بولتے ہیں پھر اسی طرح امانت رکھے جائے تو خیانت کرتے ہیں پھر اسی طرح ان کے بارے میں یہ آیا کہ وہ اگر لڑائی جھڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں یہ ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی کہ یہ لوگ ایسے ہیں ان کے بارے میں یہ آیا گویا کہ بارش نازل ہوتی ہے اور بارش جب ہوتی ہے اس سے پہلے بجلی چمک رہی ہے تو بجلی جب چمکتی ہے تو یہ ایمان کی روشنی ہے تو بجلی کی چمک کو ایمان کی روشنی سے تعبیر کی اور جیسے بجلی کی چمک ختم ہو گئی تو اندھیرہ ہو گیا تو کیسے آگے چلیں گے نہیں چل پائیں گے تو اندھیرے میں وہ لوگ آگے نہیں چل پا رہے تو ان کے اندر شک ہے وہ لوگ ادھر ادھر سوچ رہے ہیں غور کر رہے ہیں فکر کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی چیز حقیقت میں مل نہیں رہی ہے تو اللہ نے مثال دے کر یہ سمجھایا کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شک کو دور کریں اور یقین پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا ایک مثال اور بھی ان لوگوں کے لیے دی کہ راستہ ان کو ملا ہے ایمان کا راستہ مل گیا لیکن ان لوگوں نے کفر کے راستے کو چنا یعنی چھوڑ دیا اسلام کے راستے کو تو ان کے لیے گھاٹا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس لیے میرے بھائیوں ناظرین اکرام سامعین ہمارے دلوں میں اگر اسلام کے تعلق سے کچھ بھی ادھر ادھر کی بات ہے تو اس کو نکال دیں اور قرآن کریم سے جھڑ جائیں تھوڑا سا پیغام آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ چند آیتیں پڑھیں اپنی زندگی میں لائیں اور کم سے کم قرآن کریم کو ایک مرتبہ تو آپ ترجمہ کے ساتھ ختم کیجئے لگے رہیے کوشش کیجئے آپ دیکھئے اس کے اندر بڑی برکت ہے گھر کے اندر بھی بڑا فائدہ ہے اپنے اندر بھی بڑا فائدہ ہے جتنا زیادہ محنت کریں گے اس کا سوا ملے گا ہم اور آپ دنیا کے اندر اسی لیے آئے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں یہ نیکیاں جمع ہو جائے تو ہمارا فائدہ آخرت میں بہت ہونے والا ہے اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ قرآن کریم سے جڑیں اپنی زندگی میں قرآن کریم کو لائیں اور اس کا درس رکھیں اس سے جڑیں نوجوانوں میں بھی یہ چیز آئے بڑھوں میں بھی بزرگوں میں بھی بچوں کے اندر بھی اگر ہم اور آپ قرآن کریم سے جڑ جائیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے جڑ دے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقی